نشاہ تسکروں پر نکیل کستے ہوئے امبالا پولس کے ہاتھ ایک بار پھر سے بڑی کامیابی لگی امبالا سی آئی ای ٹو نے گپت سوچنا کے آدھار پر کاروائی کرتے ہوئے ایک کروڑ سے زیادہ کی ہیروین کے ساتھ ایک نشاہ تسکر کو گرفتار کیا جو دلی سے امبالا ہیروین کے بڑی کھیپ لے کر آ رہا تھا امبالا اس پی جشن دیف سنگھ رندہبا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا پکڑا گیا نشاہ تسکر امبالا چھاونی کا رہنے والا ہے نشاہ تسکر سے پوچھتا اچھ میں پولس جھوٹی ہوئی ہے اور یہ پتہ لگانے کا پریاز کیا جا رہا ہے کہ دلی میں اس کے تار کہاں تک جڑے ہیں امبالا پولس کے نشے کے خلاف جو ہمارا دیان چل رہا ہے اس میں ایک بڑی سفلتا امبالا پولس کو ملی ہے ہماری سی آئی اے ٹو کی ٹیم انسپیکٹر سندیب کے نترتب میں انہوں نے ایک ہیروین کی بڑی کھیپ کل پکڑی ہے سی آئی اے ٹو کی ٹیم کے پاس ایک سوچنا قرابت ہوئی تھی کہ ایک امبالا کینٹ کے رہنے والا نشاہ تسکر دلی سے ایک بڑی ہیروین کی کھیپ لے کر امبالا آ رہا ہے جس کے اوپر کام کرتے ہوئے سی آئی اے ٹو کی ٹیم دوبارہ جی ٹی روڈ کی اوپر ناکابندی کی گئی اور جو سندگ دویقتی تھا اس کو وہاں سے امبالا کینٹ فلائی اوور جی ٹی روڈ سے تھانا پڑاؤ کے ایریا میں اس کو سسپیکٹ کو ڈیٹین کیا گیا اور اس کی سرچ کی گئی جس کے دران اسے دو سو ساٹھ کرام ہیروین برامو دی جس کی انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر قیمت لگ بگ سوا کروڑ روپے ہے جو سسپیکٹ تھا اس کی پوچھتاچ کے دران اس کی پہچان کل بھوشن عرف اجے جو کی کھٹیگ منڈی بارہ کراس روڈ امبالا چھاونی کے روپ میں ہوئی اور اس سے ٹوٹل دو سو ساٹھ کرام ہیروین ہم نے برامت کیا اور اس پورے گھٹنا کرم کے اوپر ہم نے تھانا پڑاؤ کے اندر چار سو اکانوے نمبر ایف آئی آر انڈی پی ایس ایکٹ کے اندر دھارہ ٹوئنٹی وان کے اندر ہم نے درج کیا موسیقی